بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا دیتا ہوں یہ میں بھی عرب کنٹری کے اندر سعودی عرب کے اندر مجود ہوں یہاں پہ یہ ڈیش لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹاور لگی ہوئی ہے فائیو جی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے فرینڈز تو یہ دیکھیں ڈیش پہلے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اوپر ادھر بیلڈنگ کے اوپر لگی ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی یہ ایلین بی چل رہی تھی وہاں پہ تیز کے قریب چینل چاہ رہے تھے میں نے نیچے جگہ تھی تو میں نے سوچا یہاں لگاتا ہوں تو یہاں زیادہ چلے گا اصل میں فائیو جی کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیواریں ہیں جب ہیں دیواروں کی وجہ سے ٹاور کے سگنل رک جاتے ہیں تو ڈیش بہترین چلتی ہے تو ہم میں دکھاتا ہوں میں نے ڈیش کو سیٹ کیا ہے آپ لوگوں کا ٹیم ویسٹ نہ ہو اس سے پہلے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے یہ دیکھیں نیچے راک کے بلانکہ اوپر اس طرح اس کو ڈریل کی ہوئے چار اس کے میں نے ناٹ لگا دیئے ہیں تو یہ سٹینڈ لگا دیئے ہیں تو آپ نیچے بھی اگر آپ بلڈنگ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ یہاں سے کھول کے آپ ڈریکٹ نیچے بھی لگا سکتے ہیں تو کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے تو اسی طرح میں نے سیٹ بھی کر لیا دیش سیٹ کرنے کا طریقہ کار کی سمت کو کرنی ہے پاک سیٹ اور اس کا میں نے اپنے چینل پر میرے پر ویڈیو مجود ہے جی آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا بھی یہ کون سی ایلن بی لگی ہے بلکل فرینڈز یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایلن بی کے پاس میں لے کے آن یہ دیکھیں سانڈ ٹیک گولڈ پلس سانڈ ٹیک گولڈ پلس یہ ایلن بی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ نیچے یہ ایلن بی پہلے اس ڈیش پر لگی ہوئی تھی یہ پاک سیس کی ہے اس کا بھی میں نے بتایا ہے پہلے اس پہ چینل کم چلتے ہیں پندرہ بی چینل چلتے ہیں اس کے ہنڈرڈ سے اوپر چینل اس وقت چل رہے ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم کے اس طرح یہ دیکھیں یہ ڈیش آتار اس طرح یہ دیکھیں میرا یہ ٹیلی ویژن سسٹم میرے پڑھا ہے جو اس پہ میں ڈیشیں سیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز پی ٹی وی سپورٹ چل رہا ہے اب میں آپ کو اس کے سگنل کی کپیسٹی بتاؤں گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولی اگا فرینڈز تاکہ آنے والی میری مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے جی فرینڈز یہ دیکھیں اب میں اس کو اوکے کرنے جا رہا ہوں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چینل لسٹ ہے یہ دیکھیں پی ٹی ویڈز اب میں اس کو سگنل آپ کو بتاؤں گا اصل جو چیز ہوتی ہے سگنل فائیو جی کیا کرتا ہے یہ بالکل میں تفصیل سے بتانے والا ہوں سگنل سکرمبرڈ کیسے جو ہوتے ہیں چینل تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں گرین سگنل آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے سگنل کے اوپر نکالا ہے یہ دیکھیں فیفٹی نائن سکسٹی پرسنٹ سگنل ہے یہ پینتیس چالیس پرسنٹ بھی آئیں تو چینل تمام صاف چلتے ہیں اب یہ جو گرین لائن نظر آ رہی ہے آپ کو اصل میں یہ کبھی آتی کبھی چلی جاتی آتی تو اس وجہ سے چینل ہمارے وہ صحیح چلتے نہیں ہیں بیلکل وہ سمجھ لیں کہ جس طرح پاس پاس کے ہمارے چینل سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اب یہ لائن جو گرین پٹی ہے بیلکل اپنی جگہ پہ مجود ہے تو بیلکل فائیو جی اس کو اثر انداز اب نہیں ہو رہا تو یہ بیلکل یہ چینل میرے چل رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ہے اور میں دیکھیں بیک کرتا ہوں تو بہترین یہ دیکھیں چینل بیلکل صاف چل رہے ہیں تو اسی طرح باقی اگر ایک ایک چینل پہ مجھو ہنڈرڈ سے زیادہ اس پہ چینل تمام پاک سیٹ کے وہ چل رہے ہیں ایک ایک چینل پہ جاؤں گا تو ظاہرہاں ویڈیو کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا بہترین یہ دیکھیں یہ ڈیش ہے وہی میں نے ایلن بی کا مجھے کچھ فرینڈ نے کہا تھا ایلن بی کا بھائی تفصیل سے بتاؤ تو یہ دیکھیں ایلن بی کا میں تفصیل سے ہی بتا چکا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس چھت پہ جگہ ہے تو کوشش کریں نیچے جیسے لگیں تو سگنل زیادہ اچھے آتی ہیں جیسے یہ دیکھیں اوپر بھی جگہ تھی لیکن میں نے اس کو نیچے لگا دیا نیچے جگہ تھی تو ادھر بہترین اس کے سگنل آ رہے ہیں دوسرا فرینڈز میں نے اپنی ویڈیو پہ بتایا ہوا ہے پاک سیٹ کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کہاں پہ یہ ایلن بی باندھی ہوئی ہے یہ نمبر بھی میں آپ کو خود ہی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں چالیس کے اوپر اور اس کا روک ڈش کے حساب سے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا ایلن بی کا مو میں نے کس طرف کیا ہوا ہے تو اس طرح آپ اگر ایسے ہیں تو اس ایلن بی کا جو والا جو مو ہے اس کو سیم دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں چال جائیں گے وہ ایک ہی بات ہے فرینڈز تو دعاوں میں ہمیں رکھیے گا یاد نیکس ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ